خوش آمدید معزیز ناظرین شارپ انڈیانس نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم ہے سارزون کمیشنر ٹاس فورس ٹیم ہیدر آباد کے اہلکاروں نے فلکنما پولیس کے ساتھ مل کر ایک شاتر ملزم کو گرفتار کر لیا جو کہ معصوم عوام کے پرسنل ڈیٹا کو جمع کر کے دھوکہ دے رہا تھا جبکہ نئے سیم کارڈ کو ایکٹیویٹ کر کے اور اسی نام اور پتے پر دوسروں کو ان کے پرسنل استعمال کے لیے مزید سیم جاری کر رہا تھا ملزم کے خبزے سے ایک فون بی ایس اینل سیم کارڈز اور دیگر دستاویزات کو ضبط کر لیا گیا گرفتار شدہ ملزم کی شناخ ایم اے باری عمر پچیس سال جو کہ جوبلی موبائل شاپ کے نام سے ایک دکان چلایا کرتا ہے جعفر نامی ایک فلکنما کا ساکین نے پولیس میں شکیت درج کروائی تھی کہ انہوں نے اپنے نئے موبائل فون کے لیے جوبلی موبائل شاپ کے واقعے وٹے پلی فلکنما میں ایک محمد عبدالباری اور اسرار علی کے ساتھ ایک نیٹ ورک سیم خریدا تھا بیک ایکٹیویشن کے وقت جعفر نے اپنی آئی ڈی پروف یعنی آدھر کارٹ کی کوپی اور فوٹو اپنے موبائل کے ساتھ اکٹھا کیا تھا اور نئے سیم کارٹ کو ایکٹیویٹ کیا تھا اس وقت ملزم باری نے سرور میں کچھ تکنیکی خرابی کہہ کر مزید تصاویت کھینچی تھی بعد ازہ وہ نئے سیم کارٹ خریدنے کے لیے جعفر کو بی ایس اینل کے دفتر جانے کے لیے کہا جہاں پر جعفر کو ڈیوٹی آفیسر نے بتایا کہ ان کے نام اور پتے پر پہلے سے ہی تین سیم کارٹ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں مزید اس گرفتاری میں سری ایس رگوویندر انسپیکٹر آف پولیس سالزون شیخ برحان اور دگر نے اس شخص کی گرفتاری عمل میں لائی پیش ہے شارپ انڈیس نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ و اہم ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں